میرا رہاں نوماں کوئی اور ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سیدہ الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الہادی پوریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کے موضوع پر کلام چل رہا ہے ہم نے قرآن پاک کی کچھ آیات جو اطاعت سے متعلق تھیں وہ آپ کی خدمت میں ذکر کی اور پھر ہم نے احادیث کی طرف توجہ کی اور اس کی وجہ معقول یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ان احکام کو جانے بغیر ممکن اور مکمل ہو ہی نہیں سکتی کہ جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر کلام کر کے اشارت فرمائے اور ان پر اطلاع حدیث کے ذریعے بس اور قرآن کے اندر بہت سارے احکام ہیں لیکن ایسے بھی ہیں بہت سارے احکام جو صرف حدیث میں ہیں قرآن میں مذکور ہی نہیں ہیں تو پھر اگر ہم نہیں سیکھیں گے ان کو نہیں جانیں گے اور ان کے تقاضے کے مطابق عمل نہیں کریں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیسے ہو سکتی ہے تو اسی لیے ہم حدیث میں ذکر کر رہے ہیں اور ان پر ہمیں توجہ بہت زیادہ کرنی چاہیے بخاری مسلم کی ایک روایت پر تفصیلی میں نے کلام کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا کہ جب آدمی اپنی زوجہ کو اپنے پاس بلائے اور وہ انکار کر دے یعنی تقاضہ نفسانی کی تکمیل کے لیے بلائے اور انکار کر دے پھر خاوند اس سے ناراضگی کے حالت میں رات گزارے تو فرشتے صبح تک اس ورد پر لانت کرتے رہتے ہیں گویا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے شوہر کی اطاعت سلسلے میں ہونی چاہیے جبکہ کوئی صحیح شرعی عذر نہ ہو اور وہ عذار میں نے بیان کر دیئے مثال کے طور پر کوئی عورت شدید بیماری میں ہے وہاں پرائیویسی نہیں ہے حالت روزہ میں ہے رمضان کے روزے رکھے ہوئے ہیں یا آیام حیث وغیرہ میں ہے یا اس میں ایک اور چیز ایڈ کر لیں جیسے عمرے یا حج پر جاتے ہیں اور عورت حالت احرام میں ہے اس میں بھی شوہر سے دور رہنا بہت ضروری ہوتا ہے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں بس کہ ان کے وجہ سے عورت منا کر سکتی ہے ورنہ اجازت نہیں ہے اور دیکھیں ایک روایت میں لفظ آئے یہ تو پہلے جو تھا کہ حتی تصبح حتی تصبح یعنی یہاں تک صبح کر لے یا صبح ہو جائے وہ لانت کرتے رہتے ہیں اور ایک روایت میں ہے کہ حتی ترجعی یہاں تک کہ وہ عورت لوٹ آئے یہ اور زیادہ خطرناک الفاظ ہیں یعنی اس کا نتیجہ کتنا خطرناک ہے کہ جب تک عورت اب اطاعت نہیں کرے گی تب تک لانت ہوتی رہے گی پہلی روایت کے مطابق تو پوری رات ہے اس کے بعد سلسلہ ختم لیکن دوسری روایت کے مطابق مثال کے طور پر عورت شوہر نے بلائے نہیں آئی اور پورے ہفتے ناراضگی یا دور دور رہتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جب تک لوٹ کر نہیں آئے گی فرشتے لانت کرتے رہیں گے اس سے میری وہ بہنیں درس حاصل کریں جو اس قسم کے معاملات میں انوالو ہیں کہ وہ شوہر کے اس معاملے میں اطاعت نہیں کرتی ہیں ان کے ساتھ ہو سکتا ہے کوئی جو میں نے عذر بیان کی اس کے علاوہ بھی کوئی معقول عذر وہ سمجھتی ہیں کہ یہ ہے تو میری گزارش یہ ہوگی کہ کسی اچھے مستند عالم دین کو اپنا نام ظاہر کیے بغیر یہ نہ کہنے کے ضرورت ہے کہ میرا مسئلہ فلاں کا ہے ای میل کے ذریعے لیٹر کے ذریعے کسی اور پیغام کے ذریعے ان تک وہ یہ بات پہنچائیں کہ بھی مجھے بتائیں جس عذر کی بنا پر میں یہ رویہ اختیار کر رہی ہوں یہ میرے لئے صحیح ہے یا نہیں ایک شرعی رہنمائی لے لیں بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ عورت اپنے آپ کو حق بجانی سمجھ رہی ہوتی ہے کہ یہ جو میرے فیصلہ بلکہ صحیح ہے میں صحیح کر رہی ہوں کیونکہ دیکھیں وجہ یہ یہ ہے لیکن اصل یہ ہے کہ شریعت بھی آپ کی اس وجہ اور عذر کو صحیح عذر مانتی ہے کہ نہیں مانتی اگر مانتی ہے تو آپ بریز ذمہ ہے بے کوئی گناہگار نہیں ہوں گی لیکن اگر شریعت اس کو نہیں مانتی ہے تو صرف آپ کے کہنے سے وہ شریعت عذر نہیں بن جائے گا کیونکہ شریعت کا حکم ہم پر فوقیت رکھتا ہے نہ کہ ہم اپنی مرضی سے کچھ قوانین اور اصول بنا کر شریعت کے قوانین اور اصول کو پیچھے کر دیں یہ غلط چیز ہوگی ہوتی بہتر ہے چاہیں تو ہمیں میل کر دیں میرا حقام شریعت پرگرام آتا ہے اس کے آخر میں ایمیل ایڈریس چل رہا ہوتا ہے یا مفتی اکمل کیو ٹی وی ٹو والے میرا جو ایمیل ایڈریس اس پر آپ بھیج سکتے ہیں تو پھر ہم اس کے جواب آپ کو دینے کی کوشش کریں گے ایک اور حدیث لیتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی اس کے راوی ہیں یہ کہتے ہیں کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ خاوند کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر روزہ رکھے اور نہ یہ جائز ہے کہ وہ اس کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر کسی کو داخل ہونے کی اجازت دے بخاری و مسلم کے روایت تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیکھیں وہی بات جو پہلے میں نے ارز کی تھی کہ نکاح کا مقصود یہ ہے کہ ہم حلال طریقے سے تقاضہ نفسانی کو پورا کر کے نفس و شیطان کی گریفت کو کمزور کریں جب حلال طریقے سے ہم پورا نہیں کرتے تو پھر تقاضہ نفسانی تو ہے تو ہمیں نفس و شیطان ترغیب دیتے ہیں کہ حرام ذریعے سے پورا کرو اور ہم حرام میں جاب پڑھ سکتے ہیں اس لئے اللہ تعالی نے یہ معاملہ رکھا تو اب جیسے پچھلی روایت بیان کی کہ عورت منع کر رہی ہے یہ بھی غلط اور اسی طرح اگر نفلی روزہ رکھ لے تو پھر شوہر کہے گا بھر روزے سے ہے چلو وہ دور رہے اور پھر اس کا تقاضہ نفسانی ہو اور وہ گناہ کی طرف مائل ہو جائے تو بالکل ویسے یہ جیسے عورت منع کر رہی ہو اس لئے نفلی روزے کو اجازت کے بغیر منع کیا گیا ہے پہلے وہ شوہر سے پوچھ لے کہ آپ اجازت دیتے ہیں اگر شوہر ضرورت محسوس کرے گا تو وہ منع کر دے گا کہ بھر روزہ نہ رکھو مجھے ضرورت ہے تمہاری اور یا پھر وہ شوہر کہہ گا ٹھیک ہے روزہ رکھ لیں تو اجازت لے کر گویا کہ یہ شوہر کا حق ہے کہ شوہر اپنے تقاضہ نفسانی کو پورا کرے اس کے لئے عورت کے لئے یہ اچھی طرح ذہن نشین رکھئے گا کہ نفلی عبادت سے ہزار ہا گناہ بہتر ہے کہ عورت اپنے شوہر کی دائرہ شریعت میں رہ کر اطاعت کرے اس میں عورت کے لئے بہت درجہ اور بہت ثواب ہے بعض ہماری بہنیں سمجھ نہیں پاتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ یہ تو میرا شوہر بالکل فاسق فاجر بے عمل قسم کرے نماز پڑھتا ہے نہ کچھ اس کا کہنا ماننے کے اندر مجھے کیا ثواب ملے گا اس سے بہتر ہے میں روزے رکھ لوں نفلی روزے نمازیں پڑھ لوں تو میری بہن شریعت نے جب شوہر کا حق بیان کیا تو کہیں یہ نہیں بیان کیا کہ متقی پریزگار شوہروں تو اس کا یہ حق ہے اور چرسی موالی اور فاسق اور پان اور گھٹکے کھانے والا ہو تو اس کا یہ حق ہے ایسا نہیں بیان فرمایا دونوں کا حق برابر ہے اسی لئے چرسی موالی مرے تب بھی عورت پہ چار ماہ دس دن سوگ بنانا واجب اور متقی پریزگار کوئی عالم دن شوہر وہ مرے تب بھی چار مہینے دس دن ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نعمت شوہر ہونے میں دونوں برابر ہیں یہ الگ بات ہے کہ یقینا نیک پریزگار متقی صاحب علم کا درجہ زیادہ ہے فاسق فاجر مرد کا کم ہے لیکن بیوی جب اپنی جہت سے دیکھ رہی ہے کہ یہ شوہر ہے تو پھر اس کے لئے وہ دونوں نعمتیں برابر ہیں شریعت نے رکھی ہیں اسی وجہ سے پھر عدد بھی دونوں کی برابر ہوتی ہے تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ نہ سوچیں کوئی بہن کہ جی اس کی اطاعت کرنے میں مجھے کیا ملے گا کوئی نیک ہوتا تو ملتی نہیں وہ شوہر ہے شوہر کی اطاعت کرنے پر عورت کے لئے ثواب ہے کسی نیک آدمی کی اطاعت کرنے کو پر نہیں ہے تو اس لئے بہنوں کو چاہیے کہ اس شوہر کا کہنا مانے اور نفلی روزہ شوہر کی مردی کے بغیر نہ رکھیں تو گویا کہ ہر وہ چیز جو شوہر کی اطاعت کی اس معاملے میں اطاعت کی راہ میں رکاوٹ بنے پہلے شوہر سے معلوم کر لیں اگر اجازت دیتا ہے تو پھر کریں ورنہ نہیں جیسے مثال کے طور پر کوئی بہن اپنی عادت بنا لے کہ روزانہ رات کو جی میں تو عشاء کے بعد نوافل پڑھنا شروع کرتی ہوں اور پھر دو تین گھنٹے تک پڑھتی رہتی ہوں نوافل پڑھتی ہوں قرآن پڑھتی ہوں نوافل پڑھتی ہوں قرآن پڑھتی ہوں اور اتنی دیر میں شوہر بیچارے کو نیندی آ جاتی ہے سو جاتا ہے اور شوہر سے اجازت بھی نہیں لی تو پھر یاد رکھیں یہ صحیح فعل نہیں ہے اب وہ سمجھے کہ میں اللہ کی بارگہ میں مقبول ہو جاؤں گی کبھی بھی قرب و وصل کی راہیں اس کے اوپر نہیں کھل سکتی ہیں وہ کبھی بھی اللہ کی بارگہ میں درجہ حاصل کر ہی نہیں سکتی ہے کیونکہ وہ اللہ کی نافرمانی کر رہی ہے اس لئے شوہر سے پہلے پوچھا جائے اسی طریقے سے بڑی معدرت کے ساتھ کہ جب یہ نفلی عبادت کو منع کیا جا رہا ہے صرحاتا تو اسی طریقے سے ہماری بعض خواتین ہوتی ہیں کہ شوہر گھر میں ہے اور وہ باہر گھوم رہی ہیں اچھا یہ نہیں کہ بازاروں میں گھوم رہی ہیں ادھر ادھر جا رہی ہیں بلکہ کہاں جی آج فلن جگہ محفیل وہاں چلی گئیں فلن جگہ پوگرہ میں وہاں چلی گئیں فلن جگہ پوگرہ میں وہاں چلی گئیں اور شوہر سے کوئی اجازت نہیں لی شوہر کی مرضی معلوم نہیں کی بس ہم جا رہی ہیں اطلاع دے دی بچوں کو سمال لینا کھانا وہ رکھا ہے وہاں پہ اس کو اتار لینا روٹی وہاں پہ رکھی وہ نکال کے کھا لینا اور چائے خود بنا لینا دودھ وہاں رکھا ہے پتی وہاں رکھی ہے اور وہ نکل لی وہ بچارہ دیکھ رہا ہے کہ ارے بھائی میں گھر میں ہوں اور یہ اور اگر روکے شوہر تو کہتی ہیں کہ تم مجھے دین سے روک رہے ہو دین کے کام سے روک رہے ہو یہ بالکل غلط روئی ہے اگر کوئی بہن ایسا کرتی ہیں تو یہ غلط کر رہی ہیں یہ حدیث اس پہ مشعل رہا ہے آپ کے لیے کہ یہ کام بھی سارے نفلی ہیں محفیل میں جانا آپ کا کہیں درس کی محفیل میں چلے جانا اس کے لیے بھی شوہر سے آپ کو پوچھنا چاہیے شوہر کی خدمت کریں شوہر کا کہنا مانے اس کے بعد آپ بالکل اجازت لے کے نکل سکتی ہیں باقی شرائط کے ساتھ کہ بابردہ طریقے سے مرد و عورتوں کا اختلاط وغیرہ نہ ہو لیکن ضروری ہے کہ پہلے شوہر کی مرضی معلوم کی جائے اور اسی طریقے سے شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو اپنے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہ دے یہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ بعض جیسے کزن وغیرہ ہوتے ہیں اور مرد جو ہوتا ہے بہت جلد شک میں مبتلا ہو جاتا ہے عورتیں بھی شکی ہوتی ہیں مرد اپنی غیرت کی بنا پر زیادہ ہو جاتا ہے کہ اگر گھر میں وہ آیا اور اس نے دیکھا کہ کوئی مرد بیٹھا ہوا ہے اب وہ چاہے بیوی کا کزن ہے کزن بھی اخنی سے بات ہے کہ نام آرام ہوتا ہے مامو ذات، چچہ ذات، خالہ ذات، پھوپی ذات ان سے عورت کا نکاح ہو سکتا ہے تو نام آرام جب نام آرام ہے تو پردہ واجب اور تنہائی اس کے ساتھ اختیار کرنا یہ منع ہے چاہے وہ ڈرینگ روم میں بیٹھے ہوئے ہیں چاہے وہ کوئی گزرتے ہوئے ہر ایک کی نگاہ بھی پڑھ سکتی ہے لیکن شوہر کے دل میں بدگمانی پیدا ہو سکتی ہے ایک لمحہ یہ ہوتا ہے بس شیطان دل میں کوئی بات ڈالے اس لیے منع کیا گیا کہ عورت شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو اپنے گھر میں نہ آنے دے کہ شوہر پہ اس پہ شک کرے گا یا بدگمانی پیدا ہوگی اور ان کے آپس کے حالات خراب ہوں گے اس لیے بہتر تو یہی ہے کہ اس معاملے میں تو اجازت بھی نہ مانگی جائے کہ جیسے شوہر آفس میں ہے تو فون کر دیا کہ جی وہ فلا میرا قزن آنا چاہ رہا ہے میں بلالوں اس کو تو غلط چیز ہے وہ ایک غیر مرد ہے اور شوہر کی موجودگی کے بغیر تو اس کو بلانے نہیں چاہیے اسی سے بھی بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں بہتر ہے کہ شوہر سے یوں کہیں کہ اگر آپ اجازت دیں تو جب آپ آفس سے آ جائیں گے تو فلا قزن ملنا چاہ رہا ہے وہ پھر آپ کے سامنے آجائے گا آپ بھی مل لی جیگا اپنے بھی چلے تھوڑے ملاقات پردے میں رہ کے جیسے ہو جائے تو اس کی گنجائش ہے اب یہ شوہر کو اپنے اعتماد میں بھی لے لیا اس سے کوئی منفی اثرات مرتب نہیں ہوں گے بعض وقت بعض خاندانوں میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو پورا فیل نہیں کرتے ٹھیک ہے جی کزنز آ کے مل رہے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے ہم تو شریع نقطہ نگا صاحب کو بتا رہے ہیں اور شریعت کو اکثر لوگ اب فالو نہیں کرتے ہیں بلکہ شریعت کی بات بتائیں تو وہ اوپر سنچے تک دیکھتے ہیں ہم نے کوئی بہت بری بات بول دی اور اجنبی بات بول دی ہے تو میں تو اس کے جواب میں صرف ایک ہی بات کہتا ہوں دیرہ دب میں رہ کر کہ آج آپ ہمیں عجیب و غریب نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں ہو سکتا ہے کل میدان مہاشر میں آپ کی نگاہیں عجیب نہ رہیں بلکہ قابل رحم ہو جائیں کیونکہ جو انسان شریعت کا مذاق اڑا کر نافرمانیاں کرتا رہتا ہے تو پھر وہ ایک لائن میں کھڑا ہوگا اور اس کو خوف ہوگا کہ آج جو میں نے اللہ تعالی اس کے رسول کی باتوں کا مذاق اڑایا تھا یا نافرمانی کی تھی یا جو اس معاملے میں تلقینات کر رہے تھے ہم نے ان کے اوپر تنقیدات کی تھی آج اس کا انجام کیا ہوگا تو مجرمین کی جب صف میں انسان کھڑا ہوگا تو چہرے کا رنگ فق ہوگا اور وہ ہر گزرنے والے کو رحم طلب نگاہوں سے دیکھ رہا ہوگا کاش کوئی مجھے ہمدردی کر لے کاش کوئی میری سفارش کر دے تو یہ وہ اس وقت کو یاد کریں تو چونکہ ہمارے ہاں اب فکر آخرت نہیں ہے یہ باتیں ہمارے گھروں میں نہیں ہوتی ہیں موت کا ذکر سالہ سال نہیں ہوا میدانِ معاشرہ کا حساب کتاب جنہ دوزہ یہ تو ٹوپک ہمارے گھر میں اجنبی ہو گئے ہیں بلکل کون کرے یہ باتیں چھوڑو جی یہ باتیں کرو بی سی نکل رہی ہے یہ مکان بنانا ہے پردے لے کر آنے ہیں سوفے لے کر آنے ہیں فلان کی شادی ہو رہی ہے اسے گھر اٹھ دینا ہے سب یہ اپنے چکروں میں ہم لگے ہوئے ہیں یعنی دنیا کے اندر گھر گئے ہیں تو اس میں پھر جب وہ اس دنیا کے اس محول میں جس میں ہم گھر چکے ہیں کوئی رکاوٹ ڈالتا ہے چاہے وہ پھی عالم ہو مفتی ہو ہم اسے رکاوٹ سمجھتے ہیں کہ یہ کہاں ہمیں آخرت کی طرف مائل کر رہا تو غصانہ شروع ہو جاتا ہے لیکن سوچئے وہ تو اصل مقصد کی طرف آپ کو بلا رہا ہے تو یہ برا نہیں ماننا چاہیے تو بہرحال بعض گھر ایسے ہوتے ہیں جن میں اس کو بلکل برا فیل نہیں کیا جاتا لیکن آپ بھی اسی دور میں رہ رہے ہیں آپ بھی تھوڑا سو اور کر لیں چاہے کتنا ہی کوئی وسیع ذہن کا ہو کہ میں ہمارے یہاں کوئی برا فیل نہیں کرتے لیکن انہی گھروں کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ بیوی میں جب شہر کو کسی کزن کے ساتھ ہنستوہ دیکھ لے تو وہ برا مانتی ہے اور وہ شہر اگر بیوی کو دیکھ لے کسی کزن مرد کے ساتھ بیٹھا ہوئے تو اس کے دل میں بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں پھر کون سے محول کے آپ بات کر رہے ہیں آپ تو کہہ رہے ہیں ہمارے ہاں تو یہ چلتا ہے چلتا نہیں ہے آپ زبردستی چلا رہے ہیں آپ کے دل بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ غلط ہے لیکن آپ اس غلط کو صحیح کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور جب شریعت نے ایک بات کو غلط کہا ہے اگر انسان اسے کرے گا تو طبیعت پر غلط اثرات مرتب ہوں گے نتیجہ نکلتا ہے کہ ہم اس کو صحیح تو کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن جو شریعت نے حوشیار کیا ہے وہی غلط اثرات جب طبیعت پر مرتب ہو رہے ہوتے ہیں تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یار واقعی بات تو ٹھیک ہے لیکن ہم ہیں بڑے واپ کے ناک بڑی اوچھی ہوتی ہے کون مانے کہ جی ہاں امام صاحب نے صحیح کہا تھا مفتی صاحب نے صحیح کہا تھا عالم صاحب نے صحیح کہا تھا مانیں گے نہیں ان کی اپنا کہیں گے بھر ہم نے تو اچھا مولو بنایا ہوتا گھر میں پتہ نہیں کس کی نظر کھا گئے ہمارے گھر کو جادو کر دیا ہے کسی نے ٹونا کر دیا ہے اچھی خاصی محبت اور پیار تھا کوئی جادو ٹونا نہیں ہے کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ جادو کروا ہے جادو کرنا کوئی آثار نہیں ہوتا ہم نے خود اپنے پاؤں پہ کلھاڑے مارے ہوتے ہیں جو شریعت کو معمولی سمجھتا ہے اور بہت ہی برارڈ مائنڈ بننے کی کوشش کرتا ہے دوسروں کو بیک ورڈ کہتا ہے اسے ٹھوکر لگتی ہے اور میں نے اکثر دیکھا ہے بس اپنی جھوٹی شان بنائی ہوئی ہے اور گھروں کے اندر ناچاقیاں ہیں بے اتفاقیاں ہیں طبیعتیں ایک دوسرے سے بہت دور ہیں نہ عدب ہیں نہ احترام ہے اور گالی گلوچ ہے چچڑا پن ہے ایک دوسرے کو حقیر سمجھ رہے ہیں لیکن ناکوچی رکھنی ہے کہ نہیں ہم نے اس محول میں رہنا ہے اچھے پاکزہ محول کی طرف نہیں آنا ہے جو شریعت ہمیں کہہ رہی ہے تو ٹھیک ہے بھئی پھر ہم نے زندگی جب اپنی جہنم بنا لی اور ہم حقیقی شریعت کی رحمت کی چھاؤں میں اپنے دنیا اور آخرت کی جنت حاصل نہیں کرنا چاہتے تو پھر کون ہمیں کیا کہے اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ ان چیزوں پر توجہ کرنی چاہیے شریعت کو کبھی معبولی نہ سمجھیں تو اس لیے جن گھروں میں آنا جانا ہوتا بھی وہاں شادی کے بعد تو خاص طور پر انتہائی ریزر رہنا ہوتا ہے اور ہمارا مشورہ تو شادی سے پہلے کا بھی ہوتا ہے کہ بعض وقت شادی سے پہلے کی جو غلطیاں اور آزادیاں اور بے احتیاطیاں ہوتی ہیں یہ شادی کے بعد ازدواج زندگی کو کامیاب اور خوشگوار نہیں بننے دیتی کیونکہ وہ پسلہ روٹین چل رہا ہوتا ہے شادی کے بعد بھی پھر اقدم تو اس کے اثرات سے انسان باہر نہیں نکل پاتا اور تھوڑا بہت اس کے اثر شادی کے بعد بھی تھوڑا بہت بھی اگر باقی رہے تو پھر اسی طرح بدگمانی اور شک پیدا ہوتے ہیں اور پھر رشتوں میں درار پڑ جاتی ہے اور پھر بعض اوقات دوری ہوتی چلی جاتی ہے اب ایک نماز کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے وہ دیکھ لیتے ہیں بخاری و مسلم کے روایت ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کیا تمہارا ایک آدمی جب اپنا سر امام سے پہلے اٹھاتا ہے اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ تعالی اس کے سر کو گدھے کا سر بنا دے یا اللہ تعالی اس کی صورت کو گدھے کی صورت میں بدل دے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ جب انسان جماعت سے نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے لیے لازم ہے کہ اپنے امام کی پیروی کرے پہلے امام تکبیر لگائے گا پھر یہ پہلے امام رکو کرے گا پھر یہ پہلے امام سجدہ کرے گا اور پھر یہ اگر ہم امام سے آگے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے اس کو سرکار نے فرمایا غلط ہے اور خاص طور پر پھر یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ امام سجدہ میں گیا تو پھر ہمیں چاہیے انتظار کریں جب امام اللہ اکبر کہے پھر ہم اپنا سر اٹھائیں تو گویا کہ پہلے امام اللہ اکبر کہتا ہے وہ اپنا سر پہلے اٹھائے گا ہم بعد میں اٹھائیں گے اور اگر کوئی اثر نہ کرے امام سے پہلے پہلے تمام آرکان ادا کرنے کی کوشش کرے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو گدھے کی شکل میں بدل دے یہ بخاری مسلم کی روایت ہے آپ کوئی کہے گا کہ یہ کہاں ہو سکتا ہے شاید ویسے سرکار نے ڈرانے کے لئے کہا ہے لیکن میں آپ کو ایک روایت ارز کرتا ہوں یہ صاحب بہار شریعت نے بھی نقل کی ہے بہار شریعت میں کہ ایک شخص کہتے ہیں کہ میں ایک محدد سے حدیث پڑھنے جائے کرتا تھا اور وہ ہمیشہ پردے میں رہ کر مجھے حدیث پڑھاتے تھے تو ایک دن میں نے ان سے پوچھا کہ میرے سامنے کیوں نہیں بیٹھتے ہیں کیوں نہیں ظاہر ہوتے کیوں اپنا چہرہ نہیں دکھاتے تو انہوں نے پردہ ہٹا دیا تو یہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ان کا چہرہ گدھے کیسی شکل میں بدلہ ہوا تھا تو میں ڈر گیا اور میں نے کہا یہ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ حدیث محدد کہتے ہیں جب میں نے یہ حدیث سنی تو میں نے کہا کہ یہ کہاں ہو سکتا ہے میں نے بہت بعید جانا ہے اور جان بوچ کر میں نے امام سے پہلے سر اٹھایا تو اللہ نے ایسا کر دیا اس لئے توجہ رکھنے چاہئے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ ہم نے سنا اس پر عمل پہ رہا ہونے کے توفیق اتا فرمائے آمین و آخر دعوان ان الحمدللہ رب العالمین